موسیقی کی دنیا میں میوزک اونیورسٹی کا خطاب آنے والے پاکستان کے مایاناز عوامی لوگ فنکار و موسیقار ماسٹر محمد ابراہیم 13 جون 1920 میں بھارت کے صوبے گجرات کے زلہ کچھ کے گاؤں سیلیا میں ماسٹر احمد ابراہیم کے گھر پیدا ہوئے ان کا خاندان 1942 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اس وقت ان کے عمر 21 سال تھی وہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھے ان کی تنخواہ 700 روپے مہانہ تھی لیکن اپنے شوق کی خاطر انہوں نے ملازمہ چھوڑ دی ماسٹر محمد ابراہیم نے 1948 میں ریڈیو پاکستان کراچی سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا جہاں پر ان کی تنخواہ محض 15 روپے مہانہ مقرر کی گئی 1955 میں بطور میوزک کمپوزر ان کا تبادلہ ریڈیو پاکستان ہیدراباد کر دیا گیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قیام پاکستان کے ابتدائی دور میں استاد منظور علی خان استاد محمد جمن اور ماسٹر محمد ابراہیم نے سندھی موسیقی کو نئی جہد اور منفرد انداز سے متعرف کروایا ماسٹر محمد ابراہیم نے حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ کے فکر انگیز پیغام کو ساز و آواز کے ذریعے خوبصورت انداز میں پیش کر کے بھرپور عوامی مقبولیت حاصل کی انہوں نے سندھی موسیقی میں قدیم و جدید رنگ ڈھنگ کے امتزاج سے گائیکی کا ایک نیا عوامی انگ ایجاد کیا جو ان کی خصوصی شناخ اور پہچان بنا انہوں نے شو بیس کے ہر میدان میں اپنا لوہا منواک کر گرامو فون ریڈیو ٹی وی فلم اور سٹیج کی فیلڈ میں ورسٹائل فنکار ہونے کا عزاز حاصل کیا ماسٹر محمد ابراہیم نے سندھی سرائکی اردو گجراتی اور کچھی سمیت دیگر زبانوں میں بھی گیت گائے ہیں موسیقی 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 سچل سرمس سامی بیدل بیکس سوفی رکھیل شاہ عمل فقیر بابا بھولے شاہ اور خواجہ غلام فریض سمیت جدید دور کے کئی ممتاز شورک تخیلات اور تخلیقات کو سرسنگیت کا روب دیا اور سندھی موسیقی میں رائج بقتی انداز لوگ گیت اور کلاسی کی موسیقی کے امتزاج سے ایک انقلاب برپا کر دیا ان کے فنے گائیکی سے متاثر ہو کر تعلیم آفتہ گرانوں سے تعلق رکھنے والی کئی خواتین فنکاروں نے بھی ان کی شاگردی اختیار کی جن میں روبینا قریشی، سشیلا مہتانی، شیلا مہتانی، زرینہ بلوچ، امینہ بانو، زیبن نسا، نور بانو، غزالہ، بلکیز خانم اور طائرہ شیخ وغیرہ شامل ہیں اسی طرح سندھ کے نامور لوگ فنکار، عبداللہ پمر اور عبداللہ کچھی کے علاوہ متعدد گلوکار بھی ماسٹر محمد ابراہیم کے شاگرد ہیں وہ انیس سو پچاس سے انیس سو ساٹھ تک فنے موسیقی سے وابستہ رہے اس کے بعد طویل علالت کے باعث انیس سو ستتر میں چھپن برس کی عمر میں وہ اس دارے فانی سے کوچ کر گئے دوہزار سولہ میں ان کی انتالیسویں برسی کے موقع پر آرٹس کانسل آف پاکستان کی جانب سے ایک شاندار پروگرام منعقد کر کے انہیں زبردست خراج اقیدت پیش کیا گیا اس پروگرام میں شریک ماسٹر محمد ابراہیم کے فرزند مرہوم نور محمد بالا نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا کہ پاکستان کے سب سے پہلے ریکارڈ ہونے والے قومی طرانے میں میرے والد ماسٹر محمد ابراہیم نے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا ہے ماسٹر محمد ابراہیم کے انتقال کے تیس برس بعد دوہزار ساتھ میں انہیں شاہ لطیف ایوارڈ سے نوازا گیا معروف جرید ایکسپریس ٹریبیون نے تیس مائی دوہزار سولہ میں انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا جبکہ روزنامہ دی سندھ ٹائمز نے تین مائی دوہزار اٹھارہ کی اشارت میں استاد محمد ابراہیم کو لیجنری سنگر اور بیسویں صدی کے عظیم سندھی لوگ فنکار کا خطاب بھی دیا ماسٹر محمد ابراہیم ایک سچے محب وطن تھے انہیں سندھ درتی سے بہت پیار تھا جس کا وہ اکثر اظہار بھی کرتے تھے انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہوں گا اگر ماں جیروہ ہیں تو تھوڑا ہے تو رہا ہوں دوست پہ لیکن اگر ماں نب ہوں دوست مری بووین دوستہ اگر ممکین جو تو کبر میں مماؤن ہوں جو تھوڑا ہے تو رہا ہوں دوست سندھ جی عوام جو مجھے ایڈی حسن آتا ہے کئی موقع ایڈی جتنے ماسٹر محمد ابراہیم جیسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ ملک کے بہت بڑے فنکار تھے لیکن انہیں سرکاری سطح پر وہ پذیرائی نہ ملی جس کے وہ مستحق تھے میوزک انڈسٹری سے وابستہ نامور شخصیات شائقی نے موسک کی اور ان کے مدہوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ماسٹر محمد ابراہیم کو بعد ازمرگ پرائیڈ آف پرفومنس سے نوازا جائے